موسیقی پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتیسی جگہ کونسی ہوگی کہ پل سراث ہوگا جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے کہ رضا پل سے عوش کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا ہے محمد میرے عزیز دوستو اور مسرکو اسی لئے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو درنے اور گبرانے کے ضرورت نہیں ہے کوئی تمہارے ساتھ ٹھیرے یا نہ ٹھیرے انسان نہیں ٹھیرا انسان کیا کرے گا اللہ ہمارے ساتھ پر کامل یقین رکھنا اللہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ سرزمین اولیاء اللہ کے آستانوں سے بھری پڑی ہے پھر رسول فنافس شیر میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں دین پر چلیں آج ہمارے ملک میں آج شپریم پورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا مختلف دو فیصلے آئے ایک جد صاحب نے ہجاب کے اوپر ایک جد صاحب نے ایک فیصلہ دیا دوسرے جد صاحب نے ایک اور فیصلہ دیا تو سارے تین گھنٹے آج ماشاءاللہ ٹی وی پر ہم کو بٹھایا گیا اور سوالات تو ہم سے ہی ہوتے ہیں اللہ کا کرم تھا صدقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لسن شاہدلی کا خاص کرم تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو جس کو ہمارے بزرگو نے اپنے خون پسینے سے اس کانگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا جس میں اللہمہ فضل خیر آبادی کی عظیم قربانی جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا وہیں آپ شہید ہو گئے آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں ہجاب کیوں پہنتی ہیں ہجاب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو کہ اس نے اپنے جمعہ کو تور کر لیا مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں چاہے وہ آر ایس ایس کی آئیڈالوجی سے متاثر ہو یہ اپنے آپ کو بڑا پروگریسیف ہے یہ سب کہتے ہیں کہ نہیں ہجاب کیوں پہنا ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کی لوگیں ہماری طرح شہرانی ملک کے لئے ہیں کہ آپ کو بولے کہ جو ہمارے مہمان مخالر ہے ان کی طرح لباس پہلو آپ لباس پہلو جو لباس آپ کو پہلنا ہے کہلو مگر ہماری پیٹیاں پہلتی ہیں ہماری کچھیاں پہلتی ہیں تو آپ کو بلی تک لیں نہیں کہ مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو سب سیکل جاتی کے سرات مستقی میں اچھا اب آپ سکول میں کرناٹکا کے سکول میں بی جے پی شروع کی ہے اور کیا بلتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ ہجاب پہنکے مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتو یہ کیا بات ہے کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن ویبوچی لگائے گی مگر یہ ابھی چار سکول پہ گئے ایک عیسائی ایک سیک ایک ہماری ہندو بیٹی ایک مسلمان کی بیٹی تین کلاس روم میں چلے گئے تین کلاس روم میں چلے گئے چہتی کے برے نہیں ہجاب اتا دوں اب ان تین پر کیا سوچ جاؤں گے مسلمانوں کے بارے میں یہ چودہ پندرہ سال کے بچیاں ہیں یہ بچے ہیں یہ ملک کا مستقبل ہے بھارت کا مستقبل ہے وہ تیرے سے مستو اور بزرگو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائی آپ بھارت کا عین میں ہم کو اختیار ہے کیا بھارت کے فنڈیمنٹل رائٹ سکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں نہیں ختم ہوتے میرا فنڈیمنٹل رائٹ گنیادی حق باقی رہتا ہے مرد کی بنے گی اور انشاءاللہ بنے گی آپ دیکھنا اہیل کو بھڑی تکلیف ہوئے ہیں ایسا بولتے ہیں مرد کیوں نہیں بولنا میرا خواب ہے برائی کیا ہے اس میں مگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہجاب کیوں پہنتے ہجاب نہیں پہننا پھر کیا پہننا بکنی پہننا وہ بھی پہنو آپ میرے بھی اختیار آپ کو اختیار ہے آپ کا کام ہے میں میرا کام کرتا ہوں آخر کیوں چاہتے آپ کہ میری بیٹی ہجاب نکال دیں آخر کیوں چاہتے آپ کہ میں داری نہ رکھوں آخر کیوں چاہتے آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تیزیب باقی نہ رہے اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ خانون منا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت وہ ہجاب پینگے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے باکسنگ کا باسکیڑ بال کلتی ہے تو ہجاب پین کے باسکیڑ بال کل سکتی ہے یہ ہی ہو اللہ نہیں کہ کیوں پینگے ارے میں بیٹی پینگتی ہے اس کا اختیار ہے آپ کو کیوں تکلیف آپ جو چاہے پینونا میں جو چاہے پیندوں نہیں آپ پینگیں گے تو دوسروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تیزیب کو دیکھے گا سمجھے گا ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تیزیب اور پینگتی ہے تو سکول میں کیوں نہیں پینے گی یہ اس کی بگینیٹی کا مسئلہ یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ جسٹیس بھولیا سکتی ہے موسیقی